اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے پی سی کو یوز کرتے ہوئے یا موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے دکسٹوپ سائٹ کے درہو اپنی یوٹیوب ویڈیوز کو کس طرح سے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کرتے ٹائم ہی کرنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تو ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر سیم یہی انٹرفیس آپ اپنے موبائل فون میں بھی کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے جا کے سچ کیا کرنا ہے موبائل فون پر گوکل پر studio.youtube.com اور آپ نے اس طرح سے youtube studio کو اپن کرنا ہے یہاں پر آپ کو create کا بٹن نظر آ رہا ہوگا جسٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپلوڈ ویڈیوز پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر select فائل کا option ملے گا تو جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر جا کے آپ نے اپنی وہ فائل ہے اس کو آپ نے یہاں سے select کرنا ہے میں اس فائل کو select کرنے کے بعد یہاں پر open پر کلک کرتا ہوں جیسے میں open پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس transfer ہونی start ہو چکی ہے کیونکہ یہ میرے پاس موبائل فون کے through لگی ہے میں نے اس کو موبائل فون سے connect کیا ہے کمپیوٹر کو اس وجہ سے یہ موبائل فون کے through پہلے اس پر complete اس پر install ہوگی اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں ابھی یہاں پر upload ہونا start ہو چکی ہے اگر آپ اس کی pc کی memory میں پڑی ہے پی سی میں پڑی ہے تو اس سے کیا ہوگا اس میں یہ process نہیں آگا direct ہی آپ اس پیج میں آ جائیں گے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے backspace کرنی ہے یہاں پر first آپ نے کچھ نہ کچھ title لازمی سے لکھنا ہوتا ہے یہاں پر جیسے کہ میں ابھی title تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک title یہاں پر find کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر description کیا چیز ہوتی ہے description آپ نے ویڈیو کے بارے میں بتانا ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں کیا بتایا ہے سیمپل آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے کہ میں اس میں لکھ دوں گا السلام علیکم today in this video اس کے بعد جو کہ میرا title ہے اس کو بھی میں لکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے نیچے اس کی ایک story بنانی ہے جو آپ نے ویڈیو میں بتایا ہے وہ سیمپل آپ نے سمجھانا ہے اس کے بعد یہاں پر add thumbnail پر اگر آپ click کریں گے تو آپ یہاں پر file select کر کے thumbnail کو یہاں پر select کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس thumbnail نہیں بنا ہوا تو آپ یہاں پر thumbnail کو بعد میں لگا سکتے ہیں main main چیزیں جو ہے پہلے لگانی چاہیے وہ تو میں لازمی آپ کو لگا کے دکھاؤں گا باقی چیزیں آپ بعد میں اس کو add کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ title آپ نے پہلے لگانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ playlist یہاں پر select کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی playlist بنی ہے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ بہت ساری ہمارے پاس playlist بنی پڑی ہے اس میں سے آپ کسی بھی playlist کو یہاں پر create بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس میں simple اس میں کسی بھی playlist میں آپ ویڈیو کو ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ایک paid promotion کا option ہے اگر آپ paid promotion کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو check لگا دے otherwise یہاں پر new youtuber پتہ نہیں کیا سوچ گے اس کو check لگا دیتے ہیں اس کو check لگانے کا کوئی ثواب گیرہ نہیں ملتا تو یہاں پر اس کو چھوڑ دیا کریں اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اور آپ یہاں پر video equity کی extension بھی download کر سکتے ہیں اگر آپ کو SEO کرنے میں مشکل آتی ہے میں کرتا تو نہیں ہوں اس سے لیکن میں نے پھر بھی download کیا extension خدم کرنی تھی لیکن پڑی رہے تو کبھی کام آ جاتی ہے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو جتنا بھی expert ہو کبھی نہ کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یہاں پر آپ کے tags کا option میں لگا تو یہاں پر آپ نے tags find کر کے لگانے ہے اپنی ویڈیو کے related اور یہاں پر یہی ہے اس page میں یہاں پر simple next پر click کر دیں گے یہاں پر آپ subtitle add کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کسی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے انگلش لکھ کے آ رہی ہوتی ہے اس کو subtitle کہتے ہیں اور آئی کارڈ جیسے کہ اوپر کی طرف اگر اشارہ کرتے ہیں تو وہ یہاں ایسی چل رہی ہوتی ہے تو اوپر سے ایک پٹی نکل گیا تھی ہے اس کو آئی کارڈ کہتے ہیں یہاں پر درمیان میں ایک end screen کا option اس کے بعد next پر click کرتے ہیں next پر click کرتے ہیں یہ copyright وغیرہ چیک ہو رہے ہیں اس کے بعد اس کی visibility پر جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر پھٹ سے next پر click کرتے ہیں اب جو main چیز یہاں پر آ رہی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کس جگہ پر رکھ کے publish کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ویڈیو آپ نے public نہیں کرنی ابھی آپ نے unlisted کر کے اس کو آپ نے save کر دینا ہے جب آپ کی ویڈیو یہ پوری upload ہو جائے گی جیسے کہ یہ ابھی 66% ہو چکی ہے upload تو آپ نے کیا کرنا ہے آدھا گھنٹہ رک جانا ہے اسی time پہ آپ نے اس کو نہیں publish کرنا آدھا گھنٹہ رک جانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آ کے check کرنا ہے اس میں اب بھی آپ نے description tags وغیرہ بعد میں لگا لیں public کرنے سے پہلے آپ description tags وغیرہ add کریں وہ کیسے کرنے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر close پر click کرتا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو delete ہو چکی ہے close کرنے سے تو نہیں یہ نیچے آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے یہ ابھی یہاں پر upload ہو رہی ہے تو اب میں content میں آتا ہوں سمپل آپ کو method سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ upload کر لیتے ہیں آپ کا thumbnail نہیں بنا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو پر آنا ہے یہاں پر ایک آپ کو pencil کا option نظر آئے گا جسٹ آپ نے اس پر click کرنا ہے جیسے آپ اس پر click کریں گے تو آپ پھر وہی page بھی آ جائیں گے یہاں پر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے پری ڈیسکرپشن وغیرہ ہوگی وہ آپ نے یہاں پر add کرنے ہے جیسے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں یہاں سے اسم کو آپ نے جو ہے unlisted private جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے جیسے کہ میں ابھی یہاں سے بیگ چلا جاتا ہوں تو یہاں پر آپ جب یہ آپ کی ویڈیو یہاں پر complete ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر آنکے آپ نے simple اس کو publish پر click کر دینا ہے آپ اس پر time لگانا چاہتے ہیں primer بغیرہ جو بھی set کرنا چاہے وہ آپ یہاں سے کر دینا ہے تو یہ طریقہ ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا امید ہے ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ویڈیو پسندہ یہ ہوگی تو لائک کر دیں چیلن کو سبسکرائب کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ